انار کے لیے آپ نے ممتاز محل ہاتھ چلاو اس سے تہلے کہ تمہارا محل سجا دوں میں ایک اظہار کرنا چاہتی ہوں آپ سے اجی ایک اسرار آپ کو بتانا چاہتی ہوں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی ہوں میں محبت میری اردو لانگویٹس کے پرتی oh god i love urdu اور ایک دن بے انتہاں طور پہ کتنی فیسنیٹنگ ہوتی ہے نا ایک ایک word urdu کا ایسے ساؤنڈ کرتا ہے جیسے آپ کوئی پریم کی بھاشا بولے جا رہے ہیں اچھے لوٹ کے آتے ہیں واپس سے اس اظہار پہ جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اجی یہ عشق ہے یا urdu urdu کا بخار ہوا ہے ہاں جی بلکل بے شو مار ہوا ہے مجھے نہیں ہماری پیاری سی ایک شہزادی ہے چھوٹی ننہی شہزادی میرا بھی رام ہے فاتیما کیونکہ my islamic name is فاتیما otherwise people normally call me ندھی شرما آپ کے اوپر depend کرتا ہے you want to call me فاتیما اور ندھی I love both the names مجھے دونوں ہی دل کے قریب ہے پسند ہے جو بھی آپ پیار سے بلائیں ہمیں سویکار ہے hey hi hello namaste جی السلام علیکم آپ جانتے ہیں ندھی شرما اور فاتیما from india جہاں پہ ہم رہتے ہیں راجستان میں یہاں پہ urdu محفلے بھی کافی ہوتی رہتی ہیں لوگوں کا obsession کو زیادہ ہے urdu کو لے کر کے اور in recent years ایک بہت زیادہ سمیلن ہونے لگے ہیں ورلڈ وائیڈ لنڈن دبائی ایوری ویر ایجا نیوینلی ہوپ کہ یہ لانگویج جو ہے پوری دنیا بھر میں سپرید ہو جائے اور جس کو بھی ہم دیکھیں ہم پہلی نظر میں دیکھتے انہیں کریں اسلام علیکم اچھا کہر مدی کی بات پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم کریں گے ریاکشن ننہی شہزادي فاتما اور پاکستان کی ویڈیو پر انہیں اردو کا بخار چڑھتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھر کونہ اردو کا ہائی لیول فیور ہو جاتا ہے یہ والا بخار اچھا ہے یہ سب کو ہونا چاہیے اور سنیئے ایک لائن اگر آپ ہم دونوں فاتما کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے اردو کے اندر کومن سیکشن میں تو دل کو بڑی تسلی اور خوشی ملتی آپ کی محبت سے آپ ہمیں نواز دیجئے آداب سبیاں کٹ رہی ہیں والدہ ہاتھ چلاو کیا ہے اردو کا دورہ پڑ گیا ہوگا والدہ بات تو سنیئے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا بات ہے جلدی کرو ایک مولی بھی نہیں کسی والدہ ہم یہ بات کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہیں ہم کہیں بھی نہیں اشارت کریں والدہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم خود چاہتے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کبھی بڑی امی کے بہانے کبھی ہماری سگی امی کے بہانے اور کبھی بہانے سے ہم سے مولیاں کسar رہے ہیں تو والدہ اور دیکھئے روز مولی کے پراتے کھا کھا کے مولیاں کس کر کے والدہ اب تو ہمارے تن بدن میں سے مولی کی بھو آنے لگ گئی ہے والدہ مولی کی بھو نہیں ہوتی کھوٹ بھو ہوتی ہے والدہ اب بھو دی تھی والدہ اب تو ہمیں یہ بھو ہی لگتی ہے اتنے ہم نے مولیاں کھا لی ہیں والدہ اب تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود ہی مولی ہیں تمہیں کچھ دن کچھ دے؟ والدہ ہمارا یہ بات کہنے کا مقصد بس اتنا سا ہے کہ دیکھئے جب سے ہماری ہمارا یہ برکی پیغام بہت چلا ہے یہ ہمارا اردو دورہ لوگوں نے بہت وائرل ہوئی ہے بھی جی والدہ تب سے والدہ ہم اپنے آپ کو شاہی شاہی سا محسوس کرنے لگے تو وہ شاہی تمہیں یہ فیل ہونے لگا ہے کہ تمہیں شہزادی ہو والدہ شہزادی ہمیں لگتا ہے کہ ہم شہزادی ہیں والدہ اچھا والدہ بس ہم انہوں چاہتے ہیں اب آپ کی کیا خواہی ہے شہزادی صاحبہ آپ کی کس طرح خدمت کی جائے آپ کا کیا کیا جائے اگر آپ خود کو شہزادی محسوس کر رہی ہیں تو والدہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم شہزادی ہیں انار کلی نہیں 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 انار کلی تو کنیش تھی والدہ ہم تو ممتاز محل ہیں اوہو ممتاز محل ہے آپ تو آپ مولیاں نہیں کسنا جاتے ہیں نہیں ہم والدہ مولیوں کے ساتھ ساتھ ہم والدہ یہ ایک بات دیکھی ہے آپ کہ ہم جیسے مغلانی دور کی ارتو بولتے ہیں مغل دور کی ارتو بولتے ہیں والدہ ایسے ہی ہمیں مغل کھانے بھی کھانے چاہیے والدہ مغل خوان بھی کھانے چاہیے اوہو مغل خوان سے ایسے دستر خانہ راستہ کیے جائے والدہ ہمارے سامنے مغل کھانے پڑے ہو مسئلہ والدہ مغل کھانے جیسے والدہ جیسے مغل بانگ پائے مغلائی بانگ پائے اور جیسے والدہ مغلائی مرگی مغلائی مرگی روست مرگائی پائے والدہ اور ہر کھانے کے چیز کے ساتھ مغلائی لگا دے مسئلہ جیسے والدہ ہو ہمارے سامنے بھرے ہوئے مغلائی بینگن بھرے ہوئے مغلائی کریلے والدہ ہمارے سامنے ایک خان پڑا ہو جس پہ پورے کا پورا بکرے کے اندر مرگی کا کیمہ ہو بکرے کے اندر مرگی کا کیمہ ہو اور والدہ کشمشیں بادام اور میوے پڑے ہو اس کے اندر بھرینے ہو کیمے کے اندر والدہ اس کیمے کے اندر پنیر ہو جب ہم بکرا کاٹیں تو وہ پنیر اتنا اوپر آئے کھیچا چلائے کھیچا چلائے والدہ بس یہ ہماری اتنی سی تو خواہش ہے والدہ ہم اور اس لئے آپ مولیاں نہیں کر سکتے والدہ دیکھئے کب تک میں مولیاں کس ہوں گی والدہ یہ بات سنیئے انار کلی انار کلی ہے آپ کی والدہ انار کلی نہیں انار کلی کلیس تھی والدہ ممتاز محل ممتاز محل ہاتھ چلاو اس سے تہلے کہ تمہارا محل سو جادو میں دو گھنٹے ہو گئے باپ بھوکے بیٹھے رہے والد ساتھ میں اور یہ ممتاز محل ملیمی ہے جلدی ہاتھ چلاو جلدی مولیاں کس ہوں یہ ڈالو نا اس میں خالی چلائے جا رہی ہے بیٹھ کے والدہ چپ والدہ مولی کس ہو والدہ دیکھئے یہ ہمارے ہاتھوں میں سما ہی نہیں رہا وہ چلنا ہی نہیں چاہ رہا والدہ آپ اسے چلانا ہی نہیں چاہ رہی ہیں آپ کے سوالات ہماری اکل میں نہیں سما رہے مولیا کس یہ شاباش میری ممتاز محل تو مطلب ہمیں مغلائی کھانے کبھی نہیں ملیں گے یعنی آپ بس مغلائی اردو تا خود کو محفوظ رکھئے مغلائی اردو تا خود کو محدود رکھئے مخصوص والدہ محدود چلیے شاباش مولیا کس والدہ سلام والدہ والدہ اٹھئے والیکم السلام دیتی رہیے اردو کا دورہ اردو کا خب والدہ اٹھئے اٹھئے چلیے دو لمحیں دو ساتھیں دیجئے ہمیں ذرا ہماری مرسا جیولری کو کیا کہتے ہیں زیورات پہننے دیجئے والدہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آجائیے سواری تیار ہے قدم رنجا فرمائیے ہم آرہی ہیں پہ چھوڑے سا دو لمحیں دے دیجئے اب کیونکہ ہم میڈیو بنا رہے ہیں تو ہمیں بتائیے آپ جا کہ رہی ہیں والدہ ہم جا رہے ہیں مامو صاحب کے پاس اپنے مامو صاحب کے اچھا اور وہ کیوں والدہ بس آپ چلیے تو صحیح بعد نہ پتا چل جائے گا بتائیے نا ہمیں بتا دیجئے والدہ ہم مامو صاحب کے پاس اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے مرض کا کوئی علاج نکالیں جیسے کہ وہ پورے شہر کے سب سے بہترین طبیب طبیب ہیں یعنی ڈاکٹر تو خدا خیر کریں ہماری بیٹی کو کیا مرض ہو گیا ہے والدہ مرض سنگین ہے اس لیے ہم جانا چاہ رہے ہیں خدا خیر کریں آپ کی اردو پر ہم قربان جائیں مگر کوئی سنگین مرض نہ لگا یہ ہماری جان آپ میں بند ہے آپ کی مسکراہتوں میں والدہ ہم مامو صاحب سے اپنے اس اردو کے بخار کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں جو دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ارے ساہا یہ تو بڑا سنگین ہے واقع ہی مرض لیکن چلیئے مامو صاحب کو بتا کے دیکھیں گے ہم اس کے ساتھ مامو صاحب کو ایک شیر بھی بتائیں گے شیر بھی آپ سنانا جائیں ہمیں بھی پہلے سنا دیں پتہ نہیں ہاں وہاں کیا سنا دیں پہلے ہم سے اپروف کروالی جی والدہ ارشاد کریں ارشاد مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی واہ 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 عشق والے شیر مامو صاحب کو نائی سنائیے تو بہتر ہے بھائی ہم تک محدود رکھئے والدہ یہ وہ والی عشق کے شیر نہیں ہے یہ اردو کے عشق کے شیر ہے آپ کیا سوتھنے لگ جاتے ہیں اچھا یہ اردو کا عشق ہے ہماری بیٹی صاحبہ کو جی والدہ تو اب آپ اس مرض سے علاج چاہ رہے ہیں یعنی اب اردو جی والدہ ہم اس کا علاج چاہ رہے ہیں یہ بخار ہمیں چڑھا تھا تو بخار ہم نے اس کے اوپر دوا کی ہے پھر بھی یہ بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے کم ہی نہیں ہو رہا اچھا یعنی کہ اب آپ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں جی والدہ یہ بخار ہمارے تن بدن میں سرائیت کر گیا ہے اب ہم اس سے نجات پانا چاہ رہے ہیں آپ کی روح میں اتر گیا ہے یہ بخار جی والدہ ہم اس سے نجات پانا چاہ رہے ہیں مگر اس پر ہمیں ویوز بہت آ رہے ہیں آپ نے نجات پانی تو آپ کے فینز آپ کے مددہ خفا نہ ہو جائیں یہ تو آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کے مددہ خفا ہو جائیں والدہ ابھی تک جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مرض تو ویسے لا علاج ہے دیکھتے ہیں مامو صاحب کیا کرتے ہیں آپ کو اٹھیے تھواری تیار ہے مجھے لگتا ہے آپ کو اس مرض سے نجات کے لیے کسی طبیب کے پاس نہیں بلکہ کسی دم درود والے بابے کے پاس جانا چاہیے آپ کے اندر چکیناً اردو کی کوئی چڑیل آ گئی ہے والدہ یہ کسی دعویٰ سے نہیں جائے گی بیٹا والدہ ایسے نازیبہ الفاظ نہ استعمال کی یا لگ آپ کی یہ چڑیل ہمارے چپل سے نکلے گی اور یا پھر کسی بابا جی کی جھاڑو کھا کر ہی نکلے گی والدہ یہ چڑیل نہیں ہے یہ نازیبہ الفاظ والدہ نہ کیجئے ہماری غصطہ نہ کیجئے ہماری اردو کے ساتھ ہماری اردو ناراض ہو جائے گی والدہ ہماری اردو کسی اچھی دوا کے ساتھ اس کا بخار کسی اچھی دوا کے ساتھ اترے گا والدہ یہ بابا دم شم اس سے نہیں اترے گا والدہ اچھا لگے بات سوئیے اردو خفا ہونا ہوا آپ کے والد صاحب باہر گاری میں بیٹھے بیٹھے وہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں والدہ سواری کب سے انہوں نے کھوڑی گیا آپ نے ہمیں سنگھار نہیں دیا چلیے آپ سواری میں بیٹھ کے سنگھار کر لیجیے چلیے 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 آ جائیں oh god she literally is very Shaheen Shehzadi of Pakistan اور ہر ایک بچہ Shehzada یا Shehzadi ہی ہوتا ہے Rajkumar یا Rajkumari ہی ہوتا ہے every human being on this planet deserves a lot of love وہ کیا ہوتا ہے situations کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تھوڑی عجیب تو انسان الگ ہی direction میں چلنے لگ جاتا ہے اور دیکھیں نا زندگی ہے کیا ایسے خوشی سے بتا دے وہی پل زندگی ہے کبھی جب past کو rewind کر کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچئے جتنی بھی situations ہم نے اپنی consciousness میں face کرے ہیں ہمارے اوپر depend کرتا ہے whether we want to be happy in that situation or sad اور زندگی میں دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہستے مسکراتے عجی ساتھ ساتھ رکھیے قدم ہستے مسکراتے رہیے میرے ہم دم یوں ہی نکل جائیں گے کسی دن ہمارے بھی دم کیونکہ ہر کسی کے نکلتے ہیں and i really love this life this is bliss that i have اور جبھی بھی Urdu سنتی ہوں تو واقعی مجھے خود کو اپنے آپ میں شاہین محسوس ہونے لگ جاتا ہے اپنی personal feeling آپ کو بتا رہی ہوں میں ہندی بھاشی رہی ہوں بچپن سے پر الحمدللہ not right now ابھی ہندی بول رہے ہیں پر انشاءاللہ ایسے فیوچر میں پورن تہا اردو کا ہی استعمال کریں گے دیکھیں بہت زیادہ respectful جو language ہوتی ہے جس کے اندر عزیز عزیم شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے لفظ جو ہوتے ہیں ایک ایک لفظ پیار بھرا محبت نمہ طریقے سے آدرنی محترم کیسے میں explain کروں یہ چھوٹی سی ننھی سی میری جان explain نہیں کر پا رہی ہے the respect and love that i have for اردو اردو is passion اردو is love اور یہ ایک اردو سے پیار کرنے والا انسانی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا زیادہ passionate ہو جاتے ہیں اس بھاشا کے لئے آپ تو آج کا اردو کا دورہ یہیں تک سیمت ہے یہ ہندوستانی ناری اور پیاری سی چھوٹی شہزادی فرم پاکستان آپ کو کہنا چاہتی ہیں اجازت لینا چاہتی ہیں not exactly alvida خوشنوہ رہے ہماری پوری زندگی ہمارا جیون ہمارا ذہن خوشیوں ہرشوں اللہ سے بھر جائے اور ابھی میں واقعی آپ سے اجازت لیتا ہوں love you so much ہم آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہیں i hope میری یہ تھوڑی ٹوٹی فوٹی بتائیے گا کہ میں ٹھیکٹا گردو بول لیتی ہوں پلیز ہاں کہ دو اور اپنی فیوریٹ لانگویج بھی write it in the comment section thank you again اللہ حافظ